جاوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے بریلی میں اس کی گرفتاری ہو گئی ہے اس معاملے میں ان کی ماں کا کیا کہنا ہے جو دو بچوں کی موت ہوئی ہے اس کے معاملے میں کیا کہنا چاہیں گی اس کے جاوید کی گرفتاری ہو گئی ہے کہ اس نے کیوں کروایا کس نے اسے پیسے دیئے ہیں مدر کیوں کروایا تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ دے کے یہ مدر کرائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں اب جو آپ کی نئی بات سامنے آ رہی ہے رنجس اور پیسے کے لے کر ہتیا کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے تو آپ یہ یہ ہم جو وہ تو وہی بتائے گا کہ کیا ہے دوسمنی اس سے ہے یا اس سے کسی نہیں ہماری کسی سے نہیں ہے یہ وہ ہی بتائے گا کہ یہ کیوں ہوا ہمیں کچھ وہ ہی بتائے گا دیکھئے اس معاملے میں ان کی دادی بھی موجود ہے آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ یہ جو جاوید اب گرفتاری ہو گئی ہے اب جو ہے آپ بتا رہی ہیں کہ کسی لوگ کو نے ساجس رچی ہے اور ان کی بچوں کی ہتیا کرائی ہے یہ تو انداز کر رہا ہے نا ہم اس سے پوچھا جائے نا کی ہماری گلتی کیا ہے یا میرے بچوں کی کیا گلتی تھی یا ہم سے کیا پریشانی تھی یا ہم اس سے کچھ مدد نہ ملی کبھی اسے مدد مانگی یہ تو پتا ہے پانچہ جار روحے مانگی جاوید کے خلاف کیا کاروائی آپ چاہتی ہیں پہلے تو اس کے دو اڈنڈا ماروں گی میں میری طویتہ اصلیت ہوئی اس کے بعد اس سے پوچھا جائے اصلیت کیا ہے قسم رکھ کے اولاد کی اولاد ہے تب اور نہ ہے تو قرآن کی قسم کھا ہے کیا بات تھی کیا دوسمنی تھی تو ساجت کی طرح اس کا بھی انکانٹر اب ہونا چاہتی ہے بلکل بلکل دونوں تھے باہر کڑا تھا جی جب جے اوپر سے آیا ہے اس کا بھی ہونا چاہتی ہے جو قتل کیا تھا ہمارے بچوں کا جو اوپر سے آیا ہے تب ہی جے بھاگا ہے جاوید کی گرفتاری ہونے کے بعد اب پرجنوں کا کہنا ہے کہ اس کی بھی اسی طریقے سے انکانٹر کیا جائے اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے اور رنجس کی بات اب نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کسی نے رنجس کر کر اور پیسے دے کر بچوں کی ہتیا کرائی ہے مدائیوں سے چطرینجن سنگھ نیوزیٹین موسیقی 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 موسیقی